بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی مٹن کڑھائی آپ نے کئی بار کھائی ہوگی کئی بار بنائی ہوگی آج کی جو ریسپی مٹن کڑھائی کی آپ سے شیئر کر رہے ہیں ایت سپیشن کا اس کو نام دے دیا ہے بہت ٹیسٹ فل بنے گی ترطیب کو سیتا کریں گے یونیک سزائقہ ہوگا یہ ٹیسٹ فل مٹن کڑھائی کس طریقے سے تیار کریں گے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا مٹن کڑھائی تیار کرنے کے لیے 1 کےجی ہم نے مٹن لے لیا پوٹھ کا گوشت ہے یہ گل سمجھار یہ بہت ٹیسٹ فل ہوتا ہے شامل کر دیں گے پریشر ککر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے واش کر لیا اس طریقے سے شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک چھوٹا سا پیاز دیکھیں ہاف پیاز ہے موسٹلی جو ایسا ہوتا ہے کہ کڑھائیوں میں پیاز شامل نہیں کیا جاتا جو ایسی ریسپی ہے کیونکہ پیاز سالن کو مٹھا کرتا ہے کڑھائی کو مٹھا کرتا ہے ہم تھوڑا سا شامل کر رہے ہیں گریوی کے لیے اس طریقے سے ڈال دیا تین ادر ٹیمارٹر بڑے سائز کے اس طریقے سے ڈال دیئے کٹ کے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ثابت لیسن کے جووے اچھا کچھ لوگ بتا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جی آپ اس کے اندر لیسن ادر کا پیسٹ شامل کیوں نہیں کرتے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ثابت لیسن کا جو فلیور ہے ٹیسٹ ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے تو وہ فلیور نہیں رہے گا اس لیے ہم اس کو ثابت شامل کرتے ہیں آٹھ جوے ثابت شامل کر دیئے ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے آپ کچھ مثالیں وہ اس طریقے سے ہیں ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے نمک ون ٹی سپون بھر کے شامل کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالا کریں نمک اور مرچیں حلدی ون فورت ٹی سپون شامل کر دیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانی ایک کپ چائے والا پانی کا شامل کریں گے یہ زیادہ لیکوڈ کی طرف چلا جائے گے کڑھائی ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے اوپر کور لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طریقے سے اوپر ویٹ دے دیں گے چولے کو کھینچ لیں گے اپنے سامنے اور پندرہ منٹ کے آئیس کو ٹائم دیں گے ٹیسٹ منٹ کے بعد اس کی وستہ چلے گی اس کے بعد بارہ منٹ ٹوٹل پندرہ منٹ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم نے سٹیم کو ریموو کر دیا کبر کھانے لگے ہیں ماشاءاللہ بہت کمال کی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ کی کڑھائی لیں گے اس کو اس میں شیفٹ کر دیں گے دیکھیں پانی میں نے کتنا ڈالا تھا ایک کپ کنڈیشن دیکھیں نیچے نہیں لگا اب ہم کیا کریں گے ہم کریں گے یہ کہ ہم جو ٹیمارٹروں کی سکین نیچ چھلکیں ہیں اس کو ہم ریموو کر سکیں ٹیمارٹروں کی سکین ریموو کر دیں فلیم کو آن کرنے لگے ہیں فلیم ہمارا ہائی رہے گا آپ جو پراسز کریں گے ہم ہائی فلیم پہ کریں گے جس ٹیم ہم نے اس کے فلیم کو لوگ کرنا ہوگا میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا جو ہم نے سبز مرچیں اور اذرک چوب کیا تھا وہ شامل کر دیں گے ہائی فلیم پہ ٹھیک ہو گیا ساتھ میں ہم شامل کریں گے پشک دھنیا پورڈر ہارف ٹی سپون ساتھ میں شامل کریں گے زیرا پورڈر ہارف ٹی سپون آدھا کپ کوکنگ آئل کا شامل کر دیں گے ہائی فلیم پہ اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے بھنائی پہ کوئی بھی ہم کمپروائز نہیں کریں گے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گا ہم نے کمپلیٹ کر لی ہائی فلیم پہ فلیم کو دم والے پہ لے آئیں گے آدھا کپ دہی کا شامل کر دیں گے دم والے فلیم پہ دہی کا پانی پوچھ کریں گے دہی کا پانی ہم نے پوچھ کر دیا اصل کڑھائی لوہے میں بنتی ہے لوہے کے تال میل کے ساتھ بہت کمال کا ٹیشت آتا ہے اب ہم نے کیا کیا فلیم کو ہائی کر دیا ہائی فلیم کر کے اب ہم اس کے لئے گرم سالہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون فلیم ہائی رہے گا مرچیں کالی ثابت مرچیں ہم اس کو اس میں امام دستہ میں کالی مرچیں موٹی موٹی دردریسی کوٹ لیں گے ایک منٹ کے بعد ہم نے کیا کیا فلیم کو بند کر دیں گے کڑھائی ہماری بلکو ڈائی ہو چکی اس طرح اس طرح پر آکے اس کے اوپر باری کٹا ہوا سلائس میں کٹا ہوا اس طرح باری کا درک شامل کر دیں گے مرچیں جو ڈنٹھل کے ساتھ اس طرح اس طرح شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم اس کے اوپر شامل کریں گے جو موٹی کالی مرچیں ہم نے دردری کوٹی تھی اس طرح مٹن کڑھائی ایت سپیشل ہماری بلکو ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری مٹن کڑھائی کی ریسپی اچھے لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیریکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ